اور اب بات فیصل آباد کی مقامی سیاست کی تو چودری شیرلی نے پارٹی چھوڑنے کی دھمکی دی تو لیگی قیادت میں فیصلہ واپس لے لیا ہے سٹی میئر فیصل آباد کے لیے رانہ سناولہ گروپ کو جاری ہونے والا ٹکٹ منسوخ کر دیا گیا ہے فیصل آباد کی چودرہاٹ کے لیے جاری جنگ میں نون لیگ ایک ایم این اے بھی کھو چکی ہے لیگی قیادت فیصل آباد میں سٹی میئر اور چیئرمن زلہ کونسل الیکشن پر عجیب مشکل میں پھنس چکی ہے ایک کو مناؤ تو دوسرا روٹ جاتا ہے دوسرے کو رازی کرو تو پہلا ناراض قیادت نے سٹی میئر کا ٹکٹ سناولہ گروپ کے رزاق ملک کو دیا تو شیر علی نے قیادت کو دھمکی لگا دی کہ وہ اور ان کے بیٹے آبت شیر علی پارٹی کو خیر آباد کہہ دیں گے دھمکی فوراں کام کر گئی اور سٹی میئر کو ملنے والا ٹکٹ منسوخ کر دیا گیا سیاسی حالات بہتر ہونے اور پلڑا بھاری ہونے پر آبت شیر علی میڈیا کے سامنے آئے پارٹی قیادت کو خوش کرنے کے لیے تحریک انصاف پر کھل کر تنقید کے تیر بساتے رہے اور آخر میں اصل بات زبان پر لائے کہنے لگے بڑا بول نہیں بولتا فیصلہ بات میں اکثریت ہماری ہے جہاں سٹی میئر کے لیے جنگ جاری ہے وہاں زلہ کانسل کے چیئرمن کے لیے بھی نون لیگ دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے چیئرمن زلہ کانسل کا ٹکٹ چودری زاہد نظیر لے اُڑے میاں فاروق نے اسے اپنے بیٹے قاسم فاروق کے ساتھ نائنصافی سمجھا جنہیں قیادت نے دو روز قبل گرین سگنل بھی دیا تھا میاں فاروق نے ایم این ای شپ کو خیر آباد کہہ کر استفعہ وزیراعظم کو بھیجوا دیا